سلحہ بھاجپا مہلہ مورچہ سنبیلن کا آئیوجن دیہن گراؤنڈ میں کیا گیا جس میں بھاجپا مہلہوں نے پورے جوش کے ساتھ حصہ لیا کارکرم میں مکہ اتیتی کے روپ میں سانسد شانتا کمار نے شرکت کی اس موقع پر سواستے منتری بپن سنگھ پرمارت تھا پردیش بھاجپا مہلہ مورچہ کی ادھیکش اندو گوسواں میں بھی موجود رہی سانسد شانتا کمار نے اپنے سنبودن میں مہلہ کارکرتاؤں کو دو ہزار انیس کے چناووں کے لیے ڈیٹ جانے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں میں کندر سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں وسترت جانکاری دینے کی بات کہی شانتا کمار نے کہا کہ دلی میں ہماری سرکار ہے ہیماچل میں بھی ہماری سرکار ہے اور وکاس کی بہت ساری یوجنائیں چل رہی ہیں جن کے لیے اگلے پانچ سال جروری ہیں دو ہزار چودہ میں اپنی سرکار بنائی جس میں مہدی سرکار نے پچھلے دس سالوں کی گندگی صاف کی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں بھی کندر سرکار جوروں سے وکاس میں لگی ہوئی ہے اس کا تیہتر ہائیوے سب سے بڑا ادھارن ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پچپن سال بھرست اچار سے بھرے رہے اور کانگریس پارٹی نے دیش کو لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن دو ہزار چودہ میں ہماری سرکار بنی ہے اور پردھان منتری نرندر موڈی نے دیش کو نئی دشا دی ہے اور پورے ویشوک میں بھارت شکتی کے روپ میں اُبرا ہے دلی میں ہمارے پردھان منتری ہے کتنی اوزنائیں کتنی اوزنائیں وکاس کرنے ادھائے اور ایمانچم پردیش کو تھی جائے ادھا کرنی وسکاس کی اوزنائیں اتنی ہیں اگلے پانچ سال اور بھی بڑھنی ہیں اور بھی بڑھنی ہیں کیونکہ چودہ میں آپ نے سرکار بنائی پچھلی دس سال کی بھرشتہ چار کی گندگی صاف کرنی آپ کو نہیں پتا موڈی جی کو دلی میں کیا کیا کرنا پڑا ہے کیونکہ پورے دس سال گھوٹالے بھرشتہ چار ہوتا رہا تھا وہ شاشن کو سنبھالا ساست اتھرا گیا خزانہ کھالی تھا انتظام کیا اور کس گتی سے وقاس ہو رہا ہے تیہتر نیشنل ہائیوے چھوٹے سے ہیماچل کو تیہتر پچھلے سارے سالوں میں شاید بیس بھی نہیں ہے میں اور یوجنوں کی بات نہیں کرتا ہماری سرکار بننے سے پہلے کے ستر سالوں میں ہیماچل کو شاید انیس بیس نیشنل ہائیوے اور ہماری سرکار آنے کے بعد تیہتر نیشنل ہائیوے وہ ساری بنیں گی کئی لاکھ کرون لپوس پر خرچ آئے گا مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ پہلے کہا تھا یہ دس سال کے بڑے بڑے گھٹالوں میں پیسہ جاتا تھا اب پیسے کیوں کوئی کمی نہیں ہے مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے ایک نیا عدیائے شروع ہوا ہے نیا عدیائے شروع ہوا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آدھرنیاں نریندر مہدی جی کے ہاتھ بزبوت کریں نریندر مہدی جی قریبی سے لڑ رہے ہیں بیروزگاری سے لڑ رہے ہیں شروع نریندر مہدی جی پرشتہ چار سے لڑ رہے ہیں شروع نریندر مہدی جی پاکستان سے بھی لڑ رہے ہیں ہم کیا مدد کر سکتے ہوں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ہم دلی نہیں جا سکتے ہم سینہ میں نہیں جا سکتے لیکن بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں آپ اپنا بوت جیتے ہیں نریندر مہدی جیت جائیں آپ اپنا بھوچ جیتی ہیں پاکستان ہار جائے گا آج پاکستان در آ رہا ہے پاکستان نہیں بھارت کے سبی راجنہ تک دلدر ہوئے اکٹھے ہو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں غریبی دور کریں گے بھرچا چار دورے کریں اور یہ سارے دلدی دل کہہ رہے ہیں نریندر مودی کو ہٹائے گے کیوں کیونکہ شریف نریندر مودی جی دیش کی ان سمسیوں کا سمادھان کر رہے ہیں جن سمسیوں کا سمادھان آئے تک نہیں ہوا یہ پورا بھروسہ ہے کہ پورے دیش کے اندر بھارتی اور جنتہ پارٹی آپ بھائی بہنوں کے سہارے ایک بار پھر سے دلدی میں ہماری مضبوط سرکار بنے گی سرکار ہی نہیں بننی چاہیے سرکار مضبوط بننی چاہیے